دوستو کمچھاک تھا کہ ریزیان پیننسولا میں ایک دن سیکھڑوں جیو مرے ہوئے پائے گئے ان جیووں میں جیلی فش، سٹار بیس، اوکٹوپس، ایسے اور بھی کئی جیو تھے فیغیانک اور ستھانی لوگ سب چھوک گئے تھے کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے اسے چیز دے وہاں کے سارے ایکو سسٹم کو ہلاک رکھ دیا وہاں کے 90% مرین آبادی ختم ہو گئی تھی کچھ کا ماننا تھا کہ یہ ہم انسانوں کے غلطی ہے پانی کو لیپ میں ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ پانی زہریلا ہو گیا ہے اس میں کسی پرکار کا ٹاکسک کیمیکل آ گیا تھا لوگوں کو لگا کہ یہ پکہ ہم انسانوں نے جو پلیشن کیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہوگا پر پھر جب اچھے سے چارچ کی گئی تب پتا چلا کہ اصدیت میں یہ ایک الگائی تھا پانی کے اندر یہ جو الگائی ہوتے ہیں یہ پانی کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں وہاں کے پانی میں یہ بہت زیادہ بڑ گئے تھے جس کے وجہ سے پانی ٹاکسک ہو گیا اور وہاں کے چیرد مر گئے اس الگائی نے وہاں کے ایکو سسٹم کو برباد کرتا ایسی چیز ہے جو لوگوں کو رات و رات امیر بنا دیتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک نمک کی لیکن یہ کوئی ایسا ویسا نمک نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں سیندھے نمک کی جسے کالا نمک بھی کہا جاتا ہے پورے ورڈ میں یہ ہیمالیان سورٹ کے نام سے مشہور ہے یہ نمک عام نمک سے کئی گنا زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور اسی لیے اسے اپواس مکھایا جاتا ہے اس نمک کو سب سے پیار نمک بھی کہا جاتا ہے بھلے ہی اس کا نام ہمال یا نمک ہے لیکن یہ ہمالے سے نہیں آتا بلکہ پاکستان سے آتا ہے عام طور پر نمک کیمیکل سے فیکٹری میں بنایا جاتا ہے یا پھر سموتری پانی میں سے نمک کو بنایا جاتا ہے لیکن اس نمک کو پانے کے لیے ہیرے اور کوئلے جیسی خدانے ہوتی ہیں جس میں مائننگ کر کے اس نمک کو نکالا جاتا ہے یہ نہ بس پاکستان اور بھارت میں بلکہ پورے ورلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے بھارت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے لوگ اسے آئیورویدک نمک مانتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے عام نمک کی تلنا میں اس نمک میں کئی گنا زیادہ گنڈ ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ نمک کی پرائز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ جو نمک ملتا ہے وہ پاکستان